پرچون کی دکان چلانے والا یہ شخص آخر کیا بیچ رہا ہے اور کیا لکھ رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ ان تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرچون کی دکان چلانے والا یہ شخص دکان سے بے دھڑک شراب کی بوتل بیچ رہا ہے اور دوسرے تصویر میں ایک ڈائری میں بے خوف آن لائن سکتا لکھ بھی رہا ہے اور دوسرے یوک کو روپے لوٹا تاہ نظر آ رہا ہے ساف طور سے یہ بولتا ہوا سنائی دے رہا ہے کہ وہ دکان سے شراب بیچ رہا ہے اور وہ شراب بیچنے کے لیے پوری شراب کی پیٹی لاتا ہے شخص بولتا ہوا سنائی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ علاقوں میں بے دھڑک شراب بیچتا آیا پولیس سب کی شراب کی بکری پر روک لگا دیتی تھی لیکن اس کی شراب بکتی رہتی تھی ستھانے مہلیا نے بتایا کہ اس علاقے میں بے دھڑک شراب بیچی جاتی ہے جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر برا پربہ ہو پڑتا ہے جس سے مہلاؤں کو آسپاس کے علاقے سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن پولیس ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرتی یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت گلت پر بھاپ پڑتا ہے کھلے آم دارو بکری ہے وہاں پہ سٹا کھلا جاتا ہے اور بچے اتنے ہم تو وہاں سے نکلنے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں پر ساسن کوئی کاروائی نہیں کرتا بلکل بھی جانی نہیں دے ان کے تو بہت برے راک چل رہے ہیں ہمارا مہارا رہنے کو بلکل بھی من نہیں ہے تو سریاں دارو بکری ہے کہ پولیس کی کتاب سے کوئی کاروائی نہیں کرتی پولیس آتی ہے وہاں پیسے لے لے کے جاتی ہے کوئی کاروائی نہیں کرتی تو کیا کہیں ہیں کتنے سمجھ سے چل رہے ہیں معاملہ ساتھ یہ تو ہم کافی ٹیم سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم تو خود دکھے ہو گئے وہاں وائرل ہو رہی ان تصویروں کے بعد جب تھانہ ڈبوہ کے ایسے چو مہینڈر پاٹھل سے بات کی گئی تو انہوں نے کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا اور آشواسندیا کہ اس وائرل ویڈیو کے ادھار پر کاروائی ضرور کریں گے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ایسے چو کیا کاروائی عمل ملاتے ہیں پراثن تہلکہ کے لیے فرید آباد سے سنیل کی ریپورٹ